السلام علیکم ناثرین ایک نئے ویڈیو میں خوش شامدید آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ لانج یا کارٹن میں جب ہم فوق وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے نیچے حملے بنانے ہوتے ہیں بلکل سادہ پجاما تو سادہ پجاما کو بنانے کا طریقہ کا کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو ہے اسی کے بارے میں اور آپ کو بتاؤں گی کہ پرفیکٹ طریقے سے آپ آسان رکھیں اور اس کی فٹنگ بھی بلکل ایک دم پرفیکٹ ہے تو ایسا پجاما ہم گھر میں کس طریقے سے کٹ کر سکتے ہیں اور سٹیچنگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کپڑا جتنا آپ کے پاس کپڑا ہونا چاہیے بس اتنے آپ نے شلوار کے لیے نالمی جتنا آپ کپڑا لیتے ہیں اتنے ہی ہم کپڑا لیں گے اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے لینی ہے لینٹ لینٹ لینے کا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دو انچ کے قریب آپ نے اوپر آسان کے لیے چھوڑنا ہے اور ہم نے فولڈ کرنا ہے 5 اس کے لیے چھوڑ دیں گے نیچے سے ایک انچ چھوڑ ہے اور آسان کے لیے اور نہفے کر لیے دو انچ اوپر سے چھوڑے نیچ کے لیے دو انچ اوپر سے اور ایک انچ نیچے سے چھوڑتے ہوئے کپڑے کو میں ڈبل کر رہی ہوں کپڑے کو ڈبل کرنے کے بعد جتنا بھی ایکسرا کپڑا باندھرہا ہے اس کی ہم نے cutting کر لینی ہے کپڑے کو جب ڈبل کریں گے تو اگین ہم نے ایک دفعہ چیک کر لینا ہوتا ہے کہ لینڈ پرفیکٹ آ رہی ہے اوپر سے دو انچ نیفے کے لیے چھوڑا ہے اور نیچے سے ایک انچ پانچے کے لیے چھوڑتے ہوئے پرفیکٹ لینڈ بند دیا ہے اب جتنا بھی ایک سٹرا کپڑا بند رہنا اس کی ہم نے کٹنگ کر دینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد نیچے پانچے کے طرف آ جاتے ہیں تو نیچے سے ہم نے جو اس کی فٹنگ رکھنی ہے وہ سات انچ کے قریب ہم کٹنگ میں رکھیں گے اور چھے انچ کے اوپر ہم سٹائل لگائیں گے سات انچ کٹنگ کے اوپر رکھیں گے اور چھے انچ کے اوپر ہم سٹائل لگا کے تو اس کی فٹنگ رکھیں گے پانچے کا جو سائز ہم نے تیار کرنا ہے وہ چھے انچ کے قریب تیار کرنا ہے اوپر کی طرف آ جاتے ہیں نیفے کی طرف جو اس کا شلوار کا گیر ہے تو شلوار کے گیر جہاں پر بند ہے نا وہاں سے فور انچ ہم کٹ کر دیں گے جہاں سے شلوار کا یہ جو گئر تھا اوپر سے فور انچ کے اوپر میں یہاں سے کٹنگ کروں گی اس کی کٹنگ کرنی کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہم لاسٹک ڈالیں اس کے اوپر کم چونٹ بنیں کم چونٹ ہاری اگر ہم لاسٹک ڈالنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کم چونٹ بنیں کیونکہ وہ پیٹ کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر وہ کافی ڈسٹرپ کرتی ہے کہ چونٹ زیادہ ہو تو یہاں سے فور انچ کے قریب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے گئر سے نی ملزمال پاری آتی ہے آسن کی آسن جو ہم نے کیار پیار کرنا ہے وہ کیسے ایک ہے تو سوڑہ انچ ملزمال ہوتا ہے لیکن اس کا ہم پاندرہ انچ کے پریجیم آسا لگیں گے لو میں اس کو کٹنگ کروں گی گلائی کی شیف تو سم سترہ انچ کے لئے اس کی کٹنگ کر دیں گے اس سوڑہ انچ آسن مثلوں میں ملدا جو سائٹ کی سامنے سٹائل لگانی ہوتی ہے اس کو لگانے کا طریقہ کر کے ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑی سی گھلائی کی شیپ دیتے ہوئے اس طریقے سے بنانا بہت ہی آسان اور سادھا سا ہے صرف دس منٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور آپ یہ جو شلوار ہے آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں سادھا پجامہ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ میں نے جو آپ کو پہلی سلائی نظر آ رہی ہیں پہلے نشان نظر آ رہے ہیں یہ میں نے سلائی کے نشان لگائے ہیں اور دوسرے جو آپ کو دارک نشان نظر آ رہے ہیں وہ کٹنگ کے نشان ہیں تو کٹنگ کے نشان کے اوپر ہم کینچی کو چلاتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد باری ارتی سلائی کرنے کی تو سب سے پہلے ہم نے اس کے آسان کی سلائی لگانی ہے آسان کی سائٹ کے اوپر ہم نے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر سلائی لگانے کے بعد اس کو سیدھا کر لیں گے جہاں پہ اور جہاں پہ ہم لگائیں گے سلائی ہیں سلائی لگانے کے بعد فائنلی میں آپ کو دکھاتی ہوں سلائی میں نے لگا لیا سلائی لگانے کے بعد اب اس کو سیدھا کرتے ہیں اس طرح یہ سیدھی ہو چکی ہے سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں لگا مناسب گیر کے ساتھ ہمارا پجامہ یہ تیار ہو جائے گا ابھی یہاں پہ اس کا ہم نے نیفہ فولڈ کرنا اور یہاں پہ ایک انچ کے قریب ہم نیچے سے اس کو فولڈ کریں گے جو ہم نے چھوڑا تھا نیفہ بھی میں نے فولڈ کر لیا اور اس کو نیچے سے بھی ہم نے فولڈ کر لیا نیفہ بھی ہم نے فولڈ کر لیا دو انچ ہم نے نیفہ رکھا تھا اور ڈیوڈ انچ کے قریب جب ہم اس کو فولد کرتے ہیں تو ڈیوڈ انچ کے قریب ہمارے پاس تیار ہو جاتا ہے نیچے سے ایک انچ میں نے کپڑے کو دبل کرتے ہوئے اس کو فولد کر لیا ہے ایک انچ ہی ہم نے نیچے سے ایکسٹر کپڑا رکھا تھا اب ہم نے لگانی ہے اس کے سائٹ کی سٹائل جو میین چیز ہوتی ہے کہ اس کے شیپ پروپر بنے اس کے سائٹ کی سٹائل لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے چینج کے اوپر ہم نے پانچے کو رکھنا تھا چینج ہم نیچے سے سٹائل لگانا سٹارٹ کریں گے جو ہماری سائٹ کی سٹائی ہیں جو ہیں اس طریقے ہوتی لگ جائیں گے فائنلی پجامہ جو ہے تیار ہو چکے ہیں لان جو کارٹن کے اوپر جب آپ امبیلا فراؤکس بناتے ہیں یا پھر آپ کلیوں والی فراؤکس وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے نیچے حصہ کے پجامے بہت اچھے لگتے ہیں تو اس کو ٹرائے کریں اب تکس پہیں شیئر کیجئے کا فیڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ